قرآن مجید کی تاثیر کچھ ایسے ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اس کی لذت میں جب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے اس کو اور پھر اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ قرآن کا عاشق بن جاتا ہے پھر اور وہ پھر قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے شروع میں میں آپ کو بڑے مزے کی باہتا ہوں شروع میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے تھوڑا سا وہ خلاف طبیعت ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت اور مزاج کی چونکہ خلاف ہونے کی وجہ سے اور مشکت تھوڑی سی ہونے کی وجہ سے ہمارا دل اس طرف جاتا نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ عبادات جو ہے حکم تکلیفیہ میں آتے ہیں کیونکہ مشکت ہے نا صبح صبح چار بجے اٹھنا ہے پانی بجے اٹھنا ہے آپ نے وضو کرنا ہے تھنڈے پانی میں اور پھر آپ نے مسجد جانا ہے تو اس میں جو ہے تکلیف ہے اس میں مشکت ہے لیکن میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں جم میں جاتا ہوں جم میں وہاں پہ بہت بڑے پوسٹر لگا ہوا ہے یہ آرنل شوزنگر ہے آٹھ سال وہ مسٹر علمپیہ رہا ہے باڈی بلڈنگ کا چیمپین ہے وہ اس نے بڑی زبردست ایک بات لکھی اس نے کہتا ہے کہ پین میکس می گرو ان گروئنگ اس وات آئی وانت دیر فور آئی لف پین مطلب پین جو تکلیف ہے وزن اٹھانے کی اور ایکسرسائز کرنے کی it makes me grow کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا جسم بڑا ہوتا ہے اس سے میرے مسلز بنتے ہیں میری باڈی بنتی ہے and growing is what I want اور بڑا ہونا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا بنو اور اس بڑے ہونے کی وجہ سے مجھے پین جو ہے I love pain یہ جو تکلیف ہے جو مشکت ہے یہ مجھے پسند ہے میں اسے محبت کرتا ہوں تو ہمیں پتہ کیا کہنا چاہیے میرے ذہن میں ایک دم آیا ہے کہ hardships in dین whether acquiring knowledge or عبادات is what we want makes us close to Allah subhanahu wa ta'ala being close to Allah subhanahu wa ta'ala is what I want what we want that's why we love مشکت in عبادات کہ عبادات اور مشکت میں جو تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس سے ہم اللہ تعالی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس لئے جو مشکت ہے اس میں یہ ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے کہ مطلب کہ مشکت تو ہے لیکن اس مشکت کے پیچھے آپ کو مل کے آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا آپ کو اللہ تعالی کا قرب مل رہا ہے اور اللہ تعالی کا قرب ہی تو ہم چاہتے ہیں سارے تو تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے ذاری باتیں پڑھنا لکھنا نماز اور یہ ساری چیزیں اس میں تھوڑی مشکت تو ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے جب انسان ایک ریلیشنشپ بن جاتا ہے تو پھر اس کا مزاج ہوتا ہے اور اس کی تاثیر اور اس کے پھر بعد جو جو کیفیات بنتی ہیں اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنت الكافر سمان ربک رب العزت یمع یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربی شرح لی صدری وصر لی عمری وحلالعقدتن من لسانی یفقہ قولی اچھا تو آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے سورہ یوسف کی ایک چند آیات جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ بتایا تھا آج تھوڑا سا میں ترڈیشنل سٹائل سے جو ہے نا سٹارٹ کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ جو ہیں مفسرین جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سی ٹرڈیشنل باتیں ہوتی ہیں اس میں جو بتانی پڑتی ہیں فر ایزامپل اس سورت کا جو نام ہے وہ سورہ یوسف ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر چونکہ سٹوری یوسف علیہ السلام کی ہے تو یوسف علیہ السلام کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے بہت سارے سوالات بھی میں نے پوچھے تھے تو جس میں آپ لوگوں نے اچھا جواب دیا تھا سب کو پتا تھا کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی اور مدنی میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں الحمدللہ بتا دیا تھا کہ مکی کیا ہوتا ہے اور مدنی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مکی ہے اکثر جو مدنی سورتیں ہیں وہ قرآن مجید کی جیسے سورہ بقرہ ہے سورہ آل امران ہو گئی سورہ نساء المائدہ یہ ساری مدنی سورتیں ہیں جتنی لمبی جو سورتیں ہیں قرآن مجید میں وہ اکثر مدنی ہیں مکی سورتیں جو ہیں جیسے قرآن کا آخری جو حصہ ہے تیسوا سے پارہ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا تو بہت چھوٹی چھوٹی جو سورتیں ہیں وہ ایکچولی مکی سورتیں ہیں تو مکی سورتوں اور مدنی سورتوں میں ایک تو فرق یہ ہے کہ یہ لمبی سورتیں ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی سورتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت جب مکہ میں تھے تو زیادہ تر احکام جو تھے وہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے احکام کا سلسلہ جو تھا تدریجن جو ہے انٹروڈیوس ہو رہا تھا جس کے ویسے صرف اور صرف جو زور تھا نا عقیدے پہ تھے وحدانیت پر تھا کیونکہ شرک بہت زیادہ تھا عرب میں اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سٹرس دیا وہ تھا وحدانیت کے اوپر اور وہ تھا توحید اور رسالت اور آخرت اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مکی سورتیں ہیں نا اس کے اوپر عقیدے کے پر بہت زود ہے اور جب آپ مدنی سورتیں دیکھیں گے تو مدنی سورتوں میں پھر آپ کے جو ہیں باقی جو احکام ہیں جو میں نے کہا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسے رمضان کے روزے ہو گئے نماز ہو گئی حج ہو گیا یہ سارے جو احکامات بعد میں جب صحابہ اکرام کا ایمان جب نبی کریم صلی اللہ کی کانسٹنٹ اور محنت کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ پھر جب یہ احکام بھی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے پھر ان کو اللہ تعالی نے انٹروڈیوز کروا دیا اور اتنا ان کا ایمان سٹرانگ ہو چکا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جب شراب حرام ہوئی تو ایمان کا یہ لیول تھا کہ جو لوگ پی رہے تھے جو لوگ مطلب جنہوں نے گلاس پکڑا ہو تھا گلاس توڑ دیا جن کے موہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی جنہوں نے پی تھی انہوں نے الٹی کر دی اور جو لے کے آ رہے تھے انہوں نے توڑ دیئے اتنا مطلب مرچنڈائز لاکھوں روپے کا آپ لے کے آتے ہیں شام سے پتہ چلتا ہے راستے میں ہی کہ یہ حرام ہو گئی شراب تو اسی وقتی اس کو توڑ دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں جو ہیں احکام کا زیادہ سٹریس ہے اور مکی صورتوں میں اس میں عقائد کے بارے میں توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں تو سورہ یوسف سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے اس کی آیات جو ہیں 111 ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کا شان نزول جو ہے سب سے امپورٹن چیز ہے شان نزول کے بغیر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوڑا سی ترش رو ہوئے ناپسند دیکھے کا اظہار کیا کیونکہ ایک نابینہ صحابی آئے تھے ان سے کچھ سوالات کرنے کے لئے تو ہم کہتے ہیں یہ نابینہ صحابی کون تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو حضورت ان کے معزن تھے وہ تھے تو ہمیں کلیر ہو گیا کہ یہ صورت کیوں اور کب نازل ہو اور کس لئے نازل ہو سورہ عباسہ جو ہے تو اسی طرح سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی اب اس کی تھوڑا سی بیکراؤنڈ جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عرب میں اس وقت جو ہے تین قسم کے لوگ رہتے تھے ایک تو تھے یہود وہ میں آگے آکے جا کے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا پورا ان کی ہسٹری کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور نصارہ یہ کہاں سے عرب میں آئے اور یہ مشرقین کہاں سے آئے اور اس کے بعد آس اور خزرج کی سارے جو لوگ تھے مدینہ میں یہ کہاں سے آئے میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا اس وقت عرب میں جو لوگ تھے اس میں یہود تھے جیوز جو تھے وہ باہر سے آئے تھے اور وہاں رہتے تھے اور ان کے تین بڑے قبیلے تھے وہ بھی میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ آیات میں آئیں گی وہ تو وہ جو تھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے چونکہ مشرقین کا جو تھا کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بتانے والا تھا ان کو اور اس لئے وہ زیادہ تر امی تھے ٹھیک ہے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جوز ان کے پاس تو بکس تھیں پڑے لکھے کہلائے جاتے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت یہ جوز جو تھے یہاں پر آئے تھے کسی اور مل سے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے عرب کے ان ریگستانوں میں اور ساری ان کے بکس میں لکھی تھے اس لئے وہ وہاں سے آیا تھے اور آ کے وہاں پر رہنا شروع ہو گئے تھے تو ان لوگوں کے پاس نالج تھا کتاب کا اور جوز میں بھی صرف خاص قسم کے جو عالم تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے صرف ان کی حد تک نالج رہ گیا ہوا تھا اس لئے وہ منپولیٹ بھی کرتے تھے جو عام جیو تھا عام یہودی تھا اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا ٹھیک ہے نا اس کا نالج نہیں تھا اس لئے وہ بہت سارے احکامات کو بدل بھی دیتے تھے اور ان کے جو دین تھا تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا جو باقی رہ گیا تھا اس میں جادوگری تھی اور اس میں سود کا جو بزنس تھا وہ کرتے تھے وہ لوگ لینڈ لیتے تھے اور سود دیتے تھے اور آپس میں عوص اور خجرت کو لڑانا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جادوگری اور یہ آتا ہے بہت تھوڑا سا ان کا دین رہ گیا تھا لیکن کچھ ان کو چیزیں بہت پتا بھی تھی پیچھے ایسی سٹوریز جو عرب میں کسی کو بھی نہیں پتا تھے چند لوگوں کو پتا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھیں کہ جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ سوالات کے جواب آئی نہیں سکتے بلکہ وہ کنفرمڈ تھے کہ ان کو یہ سوالات آئی نہیں سکتے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ امی ان لیٹڈ ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں تھے کبھی وہ مکہ سے باہر مدینہ سے باہر مکہ سے باہر گئی نہیں تھے جب بچپن میں ایک دفعہ گئے تھے یا دو دفعہ ایک دفعہ تجارت کے لئے اور اس کے بعد بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے ٹوٹل دو دفعہ یا تین دفعہ وہ گئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ اس بندے کو جو ہے نالج نہیں ہے کسی چیز کی بھی اگر یہ نبی ہے تو ہم اس سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں امتحان لیتے ہیں اس سے تاکہ دیکھیں کہ اس کا جواب دے سکتا تھا کہ نہیں تو یہ اور مشرقین جو تھے دونوں مل جاتے تھے مشرقین کو یہ کہتے تھے کہ تم جا کے سوال پوچھو ٹھیک ہے تو جب سوال پوچھو گے ان کے جوابات ان کو نہیں آئیں گے یا پھر خود سوال پوچھتے تھے اس کیس میں جیسے دوسرے کیس میں سورہ کاف میں آپ نے دیکھا ہو پوچھا کہ یہ ذلکرنین کون تھے غار والے کون تھے روح کی کیا حیثیت ہے تو یہ سوالات جب پوچھے مشرقین نے وہ بھی یہودیوں کے کہنے پر پوچھے تھا اس میں بھی یہود جو تھے انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ان کے جو باشندے ہیں یہ کینان سے یعنی فلسطین میں جہاں وہ رہتے تھے جہاں یاقوب علیہ السلام تھے یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسکن وہی تھا تو یہاں سے why did they shift why did they move to MISR what was the reason behind it یہ سوال تھا جس کی وجہ پر اللہ تعالی نے ساری کی ساری سورہ یوسف جو ہے نازل کر دی so this was the reason کہ اللہ تعالی نے سورہ یوسف جو ہے پوری کی پوری نازل کر دی یہودیوں کے سوال پر کہ کسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کر دیں کسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکیں اور ہم جو ہیں ہمیں موقع مل جائے کہ ان کی جو نبوت کا جو دعوی ہے ہم اس کو جھوٹا کرا دے دیں نعوذ باللہ ٹھیک ہے جی تو لیکن اللہ تعالی نے سورہ یوسف کو ایسے نازل کیا ایسے نازل کیا کہ پوری سورہ یوسف ٹھیک ہے پوری سورہ یوسف کی چھوٹی چھوٹی مایکرو ڈیٹیلز بھی جو شاید ان یہودیوں کو خود بھی نہیں پتا تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جو سات سال جو عمر میں بچپن میں ان کا جو خواب کا جو سلسلہ تھا وہ اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کی جو جلسی تھی وہ ان کے بھائی کتنے تھے ٹھیک ہے نا پھر وہ کوئے میں ڈالے گئے پھر کوئے سے نکالے گئے اور پھر وہ ان کو بیچا گیا پھر وہ مصر گئے مصر میں جا کے مصر کے جو عزیز تھا اس نے ان کو گود لے لیا پھر اس کی جو وائف تھی اس نے ان کے اوپر کچھ غلط خیالات ان کی طرف بڑے اور پھر وہاں سے وہ پکڑے گئے پکڑ کے پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جیل کے اندر جو دو قیدی تھی ان کو انہوں نے جا کے خواب بتایا پھر اس کے بعد جیل سے وہ نکلے جیل سے نکلنے کے بعد باچھا سے ان کو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا وہ ان کی خاص حکمت تھی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا اور پھر وہاں کے ڈراؤٹ آیا جب آیا تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے کینان سے فلسطین سے وہ راشن لینے کے لئے یہاں پر آئے یوسف علیہ السلام اس وقت بڑے ہو چکے تھے ان کی عمر بڑی ہو گئی انہوں نے پہچانا نہیں اور پھر اس کے بعد ایک بھائی کے اوپر انہوں نے چوڑی کا الزام لگ گیا اور پھر وہ وہاں رہ گئے پھر واپس آگئے مطلب کہ یہ ساری ڈیٹیلز مطلب اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ اس کے بارے میں میرے خیال میں یہود کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ حیران ہو گئے کہ اتنی زبردست ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی جو زبردست طریقے سے اس پورے ایونٹ کو اس پورے واقعات کو جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا اس سارے کو ایسے نیریٹ کیا اللہ تعالی نے اس قرآن میں کہ وہ بلکل لا جواب ہو گئے اور لیکن یہود آپ کو پتہ ہے کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ جتنے بھی ان کو دلائل دے دیں وہ کبھی بھی نہیں مانتے اب آپ دیکھ رہے ہیں پیلسٹائن میں جو حالات چل رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اب کے سامنے یہ بات کھل چکی ہے کہ جس طرح یہود جو ہے زیادتی کر رہے ہیں بلکل اس طرح ہی جیسے یہ ہٹلر نے زیادتی کی یہود کے ساتھ اس وقت جو چھے لاکھ سکس ملین جوز جو مارے اب یہی وہ جنسائید ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں کر رہے ہیں مطلب کہ بری حالت ہوگی آپ جتنا بھی سمجھائیں وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے نا تو یہی حال ان کا تب بھی تھا تھوڑا سا آگے جا کے میں اور ان کے بارے میں آپ کو واضح کروں گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ کو نعوذب اللہ جھوٹا قرار دینے کے لیے انہوں نے یہ سوال پوچھا اور جس کے نتیجے پہ پوری کی پوری جو ہے سورہ یوسف نازل ہو گئی جس سے وہ لا جواب ہو گئے اور ظلیل بھی ہو گئے ٹھیک ہے جو یہ اس کا شان نزول تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی اچھا اس میں اور یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری صورت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری تسلیہیں بھی دی گئی ہیں یوسف علیہ السلام کے جو پورے ایونٹس سنا کے تاکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قصص کی جو ایک چیز ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم's ہارٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملتی تھی کیونکہ مطلب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح کے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے it was very heart breaking and it was very torturous not for نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم but also for his صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قصہ پتا ہے کہ ایک تپتی دھوپ کے اوپر پتھر اتنا بڑا ان کے سینے پر رکھ دیا جاتے ہیں اور وہ آہد آہد کرتے تھے اور حضرت سمیہ کو ان کے دو روایات آتی ہیں ایک میں کہ ان کی ایک بازو اور ٹانگ اس طرح کر کے اونٹ کے ساتھ بندہ گیا ان کو اور دو مختلف جانب ان کو دھڑا دیا کہ اس سے وہ بیچ میں سے الادہ ہو گئی ہیں پہلی شہید تھی وہ اور اسی طرح ہی خضرت خبیب رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں اپنی کمر دکھائی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خبیب یہ تمہاری کمر ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کہتے ہیں کہ میرا جو میرا آقا تھا میرا جو مالک تھا وہ مجھے اتنا ٹورچر کرتا تھا کہ انگارے کے اوپر جیسے سیخ کباب کے انگارے ہوتا ہے سیخ کرنے کے لئے گرم تو اس کے اوپر کہتے ہیں لٹا دیا جاتا تھا مجھے اور میری اپنی بدن کی کمر کی چربی پگل کے ان انگاروں کو بجا دیا کرتی تھی مطلب this was the torturous life that they went through ٹھیک ہے نا جو صحابہ کرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس صورت میں ایک چیز جو یہ بھی ہے نبی کریم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد میں آپ سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان extensively بہت زیادہ مہربان intensively اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے رحمان الرحیم کا میں نے یونٹ آپ کو بتایا تھا را خامیم رحمہ جو عورت کی جو بچہ دانی بھی جس کو کہتے ہیں اور اس کو ووم آف مدر بھی کہتے ہیں that is the place that is the fountain of love that erupts from here from that place اور وہاں سے جو وینز اور سٹرنگز اور جو بھی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں جو کمیوکیشن بن جاتی ہے ماں اور بچے کے درمیان میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنا کمپیشن اور کتنی اس میں محبت اور کتنا پیار ہے ماں اور بچے کے درمیان میں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے تھیلے کے اندر جو ہے نا یہ محبت کا جذبہ ڈالا ہے ٹھیک نا جیسا مرضی ہو جانور کب ہو چرند ہو پرند ہو کالہ ہو سفید ہو ایبل ہو ڈیسیبل ہو جو بھی ہو یہ رحمان اور رحیم کا لفظ اس کا مادہ یہ بنتا ہے یہاں پہ جا کے اس کی نسبت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچیں میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ماں کی محبت ہے اب اللہ تعالیٰ کی محبت کو ذرا آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو ماں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ جو ہے وہ کتنا محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے محبت کے لف کے سو حصے کیے ہنڈرٹ اس کو ڈیوائیڈ کیا اس میں سے ایک ٹائنی حصے کو نکالا اور میں نے اس دنیا میں پھینک دیا دنیا میں ڈال دیا اس ایک پرسنٹ محبت اس ایک پرسنٹ کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے ایک جانور ایک چرن پرند جو ہے اپنے اولاد سے بھائی بہن دوست یار رشتدار یہ ساری جو محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ڈالی ہوئی ہے وہ اس ایک پرسنٹ کی وجہ سے ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ کتنی محبت ہوگی اگر ایک پرسنٹ کی وجہ سے اپنی ماں بچے کو ابینڈن نہیں کر سکتی تو نائنٹی نائن پرسنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھی ابینڈن نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس کو پروف بھی تو کر کے دکھاؤ تھوڑا سا آپ جو ہیں جو میں نے احکام آپ کو بتائے ہیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں جو باتیں بتائیں جو آپ کے اپنی بینیفٹ کے لیے ہیں اس کو آپ کم از کم پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کروں گا جب تک آپ زندہ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے تو جب تک ہمارے اندر سانس ہے تب تک ہمارے پاس چانس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں سچے دل سے اگر ہم توبہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمانیت اور رحیمیت کا جو میں نے ترجمہ کیا بسم اللہ رحمان رحیم کا اب ہم آتے ہیں پہلی آیت کے طرف انشاءاللہ آیت کو ہم پڑھیں گے اور اس پر تھوڑا سا دل کا آیات کتاب المبین الف لام رو یہ آیات ہیں واضح کتاب کی روشن کتاب کی اس میں میں پہلے تھوڑا سا الف لام رو کے بارے میں بتا دھتا ہوں کہ الف لام رو حروف مقطعات قطعہ مطلب کٹے ہوئے الگ الگ ارفاز بی سی ڈی ایک وائ زی ای بی سی الو پات ٹھیک ہے ان کا کوئی مطلب ہماری سمجھ میں نہیں ہے ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے شروع میں ان لیٹرز کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین اس اطرحی ہا میم اور اس کے بعد اس کے بعد الف لام رو اس کے بھی آیات میں چل رہی ہیں سورتوں میں ہیں یہ تین چار سورتوں میں تو اس کے بارے میں ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیئے کہ اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تشریح نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک نا اور ہمیں اس کے بارے میں صرف ایمان لے کے آنا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اس کے غور اور فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ اس میں کوئی احکامات نہیں ہے جس سے ہماری کوئی چیز غلط ہو رہی ہو اس پہ ہم نے ایمان لے کے آنا اور اس کے بارے میں ہم نے زیادہ خوج بنی لگنا اپنے جو عقل کے گھوڑے ہیں وہ دڑانے نہیں ہیں لیکن بہت سارے علماء نے کوشش کی اور کچھ اس کی ایک تو یہ تھا کہ اس میں چیلنج ہے چیلنج ہوتا ہے جیسے کہ حروف تحجی کے ساتھ قریش جو تھے وہ اپنی فساحت اور بلاغت پر بڑا ناز کرتے تھے دیکھیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی موجزہ ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو گری اور ان چیزوں کا بہت بڑا اس وقت ایک چرچہ تھا سٹانف ایک لکڑی کا وہ تھا اور ایک ہاتھ تھا جو اپنی یہاں سے نکالتے تھے وہ چمکتا تھا اور آسا تو آپ کو پتہ تھا سرپنٹ بن جاتا تھا جادو گروں نے جب دیکھا اور ریالائز کیا کہ ہم تو جادو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے موجزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور کرامات جو بزرگوں سے بھی ہوتی ہیں اس میں بھی بندے کے اوپر نہیں ہے بہت ساری کرامات بزرگوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں جن سے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کر سکتے تھے بابا جی ہوا میں اڑ سکتے تھے یا بابا جی شیر کی سواری کر سکتے تھے تو نبی کریم نے کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ موجزہ جو ہوتا ہے وہ صرف پیورلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے اور میں آپ کو سلمان علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں جس میں سلمان علیہ السلام کی محفل تھی تو ملکہ بلکیس کا تخت لے کے آنا تھا بہت سلمان علیہ سلام کا نبی کیوں نہیں ایسے کر لیتے اگر بابے کر سکتے سلمان علیہ سلام نبی ہے محفل میں جن ہے افریت کے نام سے اور ایک کتابوں کا عالم ہے سلمان علیہ سلام کہتے ہیں کہ ملکہ بلکیس کا تخت جو بہت ہزار کلومیٹر دور ہے کون لے تھوڑی دے بات ساتھ کتابوں کا عالم تھا آپ اندازہ لگائیں کتابیں پڑھنے والا عالم تھا ان کتابوں میں کتنی پاور ہے قرآن میں بات ثابت ہے کہ اس ان کتابوں میں کتنی پاور ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلکیس کا جو تخت ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس نے کیا لو پھر آپ کہیں کہ یہ تو پھر کیا مطلب نبی نہیں کر سکا یہ موضہ اور ایک عام کتابوں والے جن نے کر دیا یہ فضول باتیں نبی کی شان اس طرح نہیں ہے نبی نے اس کی تعریف نہیں کی جن اللہ زمانے میں یہ موجزات ہوتے چھے میڈیسن تھا عیسی علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا بہت چرچہ تھا تو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہیلنگ پاورز دے دی اندھے کو اور کوڑی کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتے تھے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ دس دس بیس بیس ہزار شیر ان کو یاد ہوتے تھے اور ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ بہت بڑا شاعر تھا وہ غار میں رہتا تھا اس لئے رہتا تھا کہ میں عام بندوں میں رہوں گا تو میرے جو لہجہ اور میری شاعری ہے یہ افیکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ میں اتنا ہائر لیول کا شاعر ہوں کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور اپنی جو فصاحت اور بلاغت کو اور میں بڑھانا چاہتا ہوں اور عام لوگوں میں اٹھوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ کیا کرتے تھے اپنی شاعری ٹھیک کروانے کے لئے کچھ آگے آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں اور اندر رکھ دیا اس نے اگلے دن اندر غار پڑھ پڑھنے کے بعد واپس اس کو رکھ دیا اور نیچے لگ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں وہ کہتے ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس اِنَّا عَاتَوَيْنَ کَلْكَوْسَر میں کہ اتنا بڑا شاعر اس کو کمپلیٹ اٹھ کیونکہ میں اور آپ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے لیکن ایک چیز شاعر ہوتا ہے حالانکہ یہ شاعری بھی نہیں ہے اس لئے اس نے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ اتنا اس میں دیپت ہے اس کلام میں تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فساحت اور بلاغت ان لوگوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موجزہ دیا قرآن کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھتے تھے تو یہ عرب حیران ہو جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ کہ ایک صورت لیاؤ اس جیسی ٹھیک ہے پہلے کہا دس صورتیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت لیاؤ چلو تین لائنوں والی انہا تین آقل کا اسر کی صورت لیاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم لیاؤ اور آج تک تل تو ڈیٹ اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی بھی اس جیسی صورت نہیں لا سکتا بہت سارے لوگوں نے ٹرائے کیا بٹ دے فیلڈ تو ایک تو یہ الف لام را کا یہ تھا کہ چیلنج تھا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہے الف کو تو تم جانتے ہو نا الف لام کو بھی جانتے ہو را کو بھی جانتے ہو ہا کو بھی میم کو بھی تمہاری ہی اپنی زبان میں میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں انہی حروف کے ساتھ لاؤ پھراؤ فاتو بھی صورت ایک صورت لے آؤ ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ میں نے تمہیں علم کم دیا ہوئے اتنا ہی دوں گا جتنا تم جان سکتے ہو ٹھیک ہے جی جتنا ہم تمہیں دیں گے اس لئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں قرآن پڑھ کے یہ میں دعویٰ کر دوں کہ جی میں سارا کا سارا قرآن میں نے سمجھ لیا نا نا that is not possible you cannot say that about the book of Allah سبحانہ تعالی کہ آپ کو سارا کا سارا پتا چل گیا نہیں آپ کو سارا سارا پتا چل ہی نہیں سکتا اس میں متشابہات بھی ہیں اس میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کو آپ دی سائفر نہیں کر سکتے یہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے صرف اتنا ہی دیا جتنا ہمیں چاہیے تھا تو یہ الف لام رو بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فروف مقتعات کہتے ہیں جس کے بارے میں علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی رمائز میں سے یعنی کہ اس کے سیکرٹس میں سے ہے ان کا جو بھی مطلب ہے وہ اللہ تعالی کو پتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا الف لام رو کی میں نے تشریح آپ کو کر دی تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے اس کے بارے میں صرف اور صرف ایمان رکھنا ہے اور اور ہم نے اس کے سیکرٹس میں سے چاہتے ہیں اس کے سیکرٹس میں سے چاہتے ہیں اس کے بارے میں سے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْکَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ اب اس کو دیکھیں آپ لوگوں کا بس قرآن کھولا ہوئے کے نہیں آپ لوگوں نے ہے آپ دیکھیں اس آیات کو بھی دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے یہ لفظ جو لکھے ہوتے ہیں بڑے پیارے لفظ ہیں یہ مطلب کہ جو عربی جو لکھی ہوتی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب آپ خالی دیکھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ اگر ہے تو قرآن مجید کھول لیں اور پہلی آیت نکالیں تِلْکَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ یہ سورہ نمبر 12 ہے اور آپ اپنا کوشش یہ کریں کہ موبائل میں بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسلام ون کے نام سے ایک اچھی اپ ہے جس میں بہت ساری تفاصیر ہیں بہت سارے ترجمے ہیں اس میں ایک موڈ آتا ہے جس میں ریسٹیشن موڈ کہتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب میرے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ریسٹیشن موڈ میں جائیں آپ اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف نہ جائیں کیونکہ میں ادھر آپ کو ترجمہ اور تشریح پڑھا رہا ہوں گا آپ نیچے پڑھ رہے ہوں گا ترجمہ اور تشریح تو پھر وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے صرف اور صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عربی جو ہے لفظ نکالیں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بریک لیلتے ہیں اچھا اب میں تھوڑا سا گرامر کے طرف بھی آ جاتا ہوں تو تلکہ کے بارے میں تلکہ کیا ہے تلکہ دیکھیں تلکہ اور ذالکہ یہ اسم اشارہ ہیں اسم اشارہ میں دو چیزیں آتی ہیں ایک اسم اشارہ قریب ہوتا ہے اور ایک اسم اشارہ بائید ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسم اشارہ قریب میں کہتے ہیں ہاظا یہ یہ ہاظا ہاظانی یہ دو کو کہتے ہیں پھر ہاظی ہی کہتے ہیں یہ فیمیل کے بارے میں ہے ہاظانی ہاظی ہاتانی ٹھیک ہے نا کہ دو فیمیل کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ دو عورتیں ہیں ٹھیک ہے ہاؤلائی اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب مرد اور عورتیں ہیں وہ نہیں کہتا ہے ہی شی دے یہ اس طرح کی چیزیں اس کو مزمورات بولتے ہیں اس کو ضمیر بولتے ہیں اسی طرح ہی جو اسم اشارہ بائید ہے وہ مرد کے لیے میل کے لیے زدالکا ذانکا تلکا تانکا اولائکا یہ اس کی فارمز ہیں کہ ہی اچھا عربی میں ایک مزے کی بات میں اس میں تصنیہ کا سیغہ ہوتا ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہوتا اچھا کسی اور زبان میں نہیں ہے ایسی زبان ہے کہ اس میں دو کے لیے بھی ایک اس میں پروناؤنز لے کے آئے ہیں دو کے پروناؤنز کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی زبان میں اس کو تصنیہ بونتے ہیں یہ دو لوگ ذالکا ذانکا وہ دو مرد ذالکا ذانکا تلکا تانکا تلکا وہ ایک عورت تانکا وہ دو عورتیں ہیں اور اولائکا وہ سب مرد اور عورتیں تو یہ اسم اشارہ بائید ہے اور ایک اسم اشارہ قریب ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے استعمال کیا تلکا تلکا آیات القتاب وہ آیتیں جو ہیں یہ جو وہ آیتیں ہوتے ہیں اس کا اکثر جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو یہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس کا بہت ساری علماء نے اس کی تعاویلات کی ہیں بہت ساری اس پر بحث مباحث ہیں اور اس کا ایکچول ترجمہ ہوتا ہے تلکا کو کبھی کبھی وہ کو یہ بھی کر دیا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن لوہ محفوظ میں جو میں آپ کو شروع میں بتایا ہے بلکہ ہوا قرآن جو قرآن ہے وہ لوہ محفوظ میں اس کی طرف اشارہ ہے یا سورہ فاتحہ کا جو دعا کی ہے اس دعا کے نتیجے میں یہ قرآن ہے لیکن اس طرح کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں لیکن تلکا کا یہاں مطلب ہوگا یہ اتنی میرے خیال میں گرامر کافی میں آگے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آپ لوگ بورن ہو جائیں اچھا اب اس کو ایک گوھر سے اس کو دوبارہ پڑھیں تلکا آیات القتاب المبین تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی یہ واضح کتاب کی آیات ہیں جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات کرتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ کیونکہ ورلی آوثر یا پھر نیریٹر مصنف جو ہوتا ہے کبھی بھی اپنی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی کیونکہ اس کی عقل محدود ہے اس کو کہیں نہیں کہیں پکڑا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے کہ یہ کتاب یہ آیتیں جو اس کتاب میں ہیں یہ واضح اور روشن آیتیں ہیں اس میں غلطی نکال کے دکھا دو ایسی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پلس یہ یہود کو ان کے لئے ایک دھمکی بھی ہے اور پلس ان کے لئے ایک چیلنج بھی ہے جیسے میں نے بتایا دھمکی تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کی ہے اب آپ اس پوری صورت کے لئے تیار ہو جائیں اور یہ صورت جو ہے نا واضح ہے اور روشن ہے بلکل کلیر اور کرسٹل کلیر ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو یہ صورت بتا رہا ہوں اس کو سن لو اور آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ نہیں پتا تھا اس لئے اب آپ مان لو کہ یہ نبی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایک یہ والی بھی فیلنگ آتی ہے ٹھیک ہے تو اور یہ پلس یہ بھی ہے کہ یہ آسان آسانی سے سمجھ آنے والی ہے تمہاری شیر و شاری کی طرح کی کتاب نہیں ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں فصاحت اور بلاغت بھی ہیں پلس اتنی آسان ہے نصیحت کے لئے کہ تم اس کو سمجھ جاؤ اسی لئے میں نے تمہاری اپنی زبان میں اس کو اتارا ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز میں کیا ہے جی کہ اس میں نصیحت ہے نصیحت کیا ہے اس میں کہ آپ بجائے یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بجائے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے why don't you just learn from it ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اس صورت کا جاری ہو جانا اس کی نبوت کی دلیل ہے سمپل دوسری یہ چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں جو ان کے بھائیوں کی جو حسد اور جیلسی تھی اور ان کا جیل میں جانا ان کے ساری چیزوں میں پرابلمز میں فس جانا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پرابلم میں چلا جاتا ہے پھر وہاں سے نکل جانا تو ہی کیم آؤٹ ایز ایک کانکرر تو اس سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اتنی مشکلات اور پریشانیوں کے بجائے اتنے پلوٹنگز کے بجائے اتنے ان کے اوپر سازشوں کے بجائے وہ کامیاب ہو کے نکل آئے ہیں تو آپ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں بھائی آپ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے امتحانات لینے چاہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں خود سیکھ لیتے اس کتاب سے کہ اس آیت سے کہ بھائی یہ کتاب اس میں آپ کے لئے ہی فائدہ ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو تین چیزیں ہمیں اس کو پڑھنے سے پتا چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب المبین کیا چیز ہے اس میں دو چیزیں ہمیں بتاتا ہوں پوائنٹرز اگر بنا لیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک ہے اس میں دوسری اس کا ہے سروائیول کٹ ٹھیک ہے نا فرسٹ اس کرسٹل کلیر اللہ تعالیٰ given a very bold statement he is saying that whatever i say in this quran whatever i claim whether it be from faith whether it be from احکام whether it be from قصص whether it be from امثلہ whatever i say in this quran is کرسٹل کلیر ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی جو آپ نے بات کی ہے ہمیں جو نصیت کرنی کی کوشش کی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو لانے والے کون ہیں اشرف الملائکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس کو نازل کس پہ ہوا اشرف الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کو عربی زبان میں اشرف اللغت لغت کی سب سے بہترین زبان میں عربی میں نازل کیا گیا اس کے بعد اس کو اشرف الشہر مطلب کہ سب سے بہترین مہینہ رمضان میں اشرف اليوم یعنی کہ سب سے بہترین دن جمعے میں اور اشرف البلد جو سب سے بہترین علاقے ہیں دنیا کے مکہ اور مدینہ میں اس کو نازل کیا گیا ہے یہ ہمارا قرآن ہے کتاب مبین جو کرسٹل کلیر ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے اور دوسری چیز اس میں جو آتی ہے وہ ہے سروائیول کٹ قرآن کے بجے میں قرآن دیکھیں سروائیول کٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جب ایک ماں اپنے بچے کو کسی she sends her child on a journey which is unsafe ایک ایسے جرنی میں بھیجتی ہے جو unsafe ہے ہوئی ہوئی ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا اچھا ایسے جرنی میں بھیجتی جو بہت زیادہ unsafe ہے تو اس جو ماں جو ہوتی اس کے بیٹے کو جو ضروری ہدایات ہیں وہ ساری دے دیں کہ بیٹا جب تم یہاں پہنچو گے یہ جو گلی ہے اس علاقے میں جنگل ہے اس میں شیر ہیں اس میں چیتے ہیں یہاں سے میرے بیٹے آپ نے دھوڑتے ہوئے جانا ہے آپ نے رکنا نہیں یہاں سے اچھا وہاں پہنچو گے تو وہاں سے آپ نے left ہو جانا ہے اچھا وہاں پہنچو گے وہاں پر آہستہ آہستہ جانا ہے وہاں پر پانی بہت زیادہ ہے اچھا ایسے اور ویسے کیونکہ وہ چاہتی ہے اپنے بچے کو ایک پورا ایک میپ دے رہی ہے اپنے بچے کو ایک پوری گائیڈنس دے رہی ہے کہ میرا بچہ سیف این ساؤنڈ جہاں جا رہا ہے وہاں پہنچ جائے کیونکہ اکیلا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے بھی جب اپنے بندے بنائے تو اللہ تعالی نے ان کو ویسے ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا اللہ تعالی نے ان کو ایک سروائیول کٹ دیا اس سروائیول کٹ میں کیا ہوتا ہے ایک میپ ہوتا ہے ایک ٹورچ ہوتا ہے دنیا کے سروائیول کٹ میں ہم جنگل میں جاتے ہیں تو میپ ہوتا ہے اور ٹورچ ہوتا ہے اور ایک گائیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ سروائیول کٹ میں جو میپ ہے وہ آپ کا قرآن ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے فتنے ہیں ایسے فساد ہیں اور ایسی ایسی پرابلمز ہیں جس میں ہم پھس سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک گائیڈنس کے لیے اور ایک ایک میپ دیا ہے کہ اس میپ کے ذریعے ہم اس میپ کے ذریعے ہم واپس اپنے گھر جنت میں جا سکیں ہم نے واپس جانا ہے نا ہم سفر میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ آپ اس دنیا میں سفر میں ہیں کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبیل اس دنیا میں بھائی ایسے رہیں جیسے آپ سفر میں ہیں مسافر ہیں یا تھوڑی دیر رکنے والے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی ایکوپٹ اس وید اس قرآن مجید ایز ای میپ اور اس میپ کو ہم دیکھ کے ہم واپس اپنے گھر جنت میں جائیں گے ایک چیز ہو گئی دوسری ٹورچ ہو گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے یہ کفار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نور مٹ جائے اس نور کی وجہ سے آپ کو قیامت کے روز بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیوں کیوں کہ جب آپ پول سرات میں جب آپ کراس کر رہے ہوں گے you need a نور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نور ہوگا اس نور کی وجہ سے اس لائٹ کی وجہ سے آپ پول سرات کراس کریں گے اگر آپ کراس نہیں کر پائیں گے تو آپ کا اگر نور کم ہے لائٹ کم ہے اتنی زیادہ ظلمت ہوگی کیامت کے روز کے آپ کو جو نظر نہیں آئے گا آپ پول سرات سے کٹ کٹ کے گریں گے تو جن کے پاس یہ نور نہیں ہوگا اس دنیا سے جو لے کے گئے ہیں جن کے پاس نور ہوگا اللہ والے لوگوں سے کہیں گے پلیز ہمیں بھی یہ تھوڑا سا نور دے دیں نا آپ تو وہ کہیں گے بھی ہم کہاں سے دے دیں یہ تو پیچھے دنیا سے ملتا ہے تو وہ واپس مڑیں گے داروگا ان کو مارے گا کہ اب آگے چلی یہ نور آپ کو نہیں ملے گا تو قرآن میں بھی اس کی تصدیق آئی یوم اللہ یخز اللہ النبی واللزین آمنوا معا نورہم یسع نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پاس ایک نور ہوگا جو ان کی رائٹ سائٹ پر آگے دوڑ رہا ہوگا قیامت کے روز جو ان کو لائٹ دے رہی ہوگی تو یہ نور آپ کو کہاں سے ملے گا دنیا سے ملے گا یہ قرآن سے آپ کو نور ملے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَهَا کہ میں نے آپ کے اندر خیر بھی ڈال دیا اور شر بھی ڈال دیا تو اب یہ آپ کے اندر کی چیزیں ہیں آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے خیر کو آپ نکالیں گے تو آپ کا نور آ جائے گا اور اگر آپ شر کو بڑھائیں گے تو آپ کے اندر منحوسیت کا ایک حالہ بن جائے گا جو نظر نہیں آتا ہے لیکن آپ نے اس کو فیل کیا ہوگا جب آپ کسی بزرگ کے پیاس بیٹھتے ہیں کوئی بیان سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آنسو کیوں نکلتے ہیں یہ آنسو اس لئے نکلتے ہیں کیونکہ وہ جو شیخ ہوتا ہے جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے اس کا نور اتنا زیادہ ہوتا ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا وہ ہمارے اندر جو ہم نے منحوسیت جو ہمارے شر پر ہم نے کام کیا ہوتا ہے غلط کام کر کر کے اس کو وہ پریس کرتا ہے اس کو دباتا ہے جب وہ دباتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے اندر خیر بھی تو ڈالی ہے نا وہ خیر تھوڑی دیر کے لئے باہر نکلتا تو ہم فیل کرتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کتنی پیاری بات کی اس نے ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ شیخ سے صحبت سے آپ الگ ہو جاتے ہیں دوبارہ آپ جو ہے واپس ہی اپنے اس شر میں چلے جاتے ہیں تو اس نور کو ہم نے دنیا سے لینا ہے اور اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے اور یہ جو نور ہے یہ یہی سے ہی ملے گا اس کی میں ایک مثال بھی دیتا ہوں بڑی جلدی سے ٹائم بھی زیادہ ہو گئے کہ ایک ہمارے موزہ صاحب تھے ہمارا ڈی ایچ اے میں ایکس بلوک میں انہوں نے جمعہ کے دن ایک بیان کیا اس میں بتایا کہ کچھ تبلیغی جماعت والے تھے یہ جابان چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کو جگہ نہیں ملتی تو ایک گرجہ گھر میں جو جیپنیز جو منکس ہوتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جا کے ان کو کہتے ہیں ہم یہاں پر اگر رہ لیں کچھ دن تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رہ لیں لیکن آپ نے کوئی یہاں پر اپنی عبادت وغیرہ اور یہ کوئی اس طرح کی چیزیں یہاں پر نہیں کرنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تو باہر کر لیں گے جا کے تو کچھ دنوں بعد وہ جب ان کو گھر ملیا تو وہاں سے جانا چاہا انہوں نے کہ آپ کا شکریہ جی آپ نے ہمیں اجازت دی ہم اب جا رہے ہیں تو اس جیپنیز بھنگ نے کہا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کچھ دکھانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہاں جی دکھائیں آپ تو ان کا ایک بندہ اتنا بلایا جیپنیز نے اپنا جو شاگرد تھا اس کو تھوڑا دور کھڑا کیا اس نے اور جب دور کھڑا کر کے اس نے دور سے اس کو نہ یوں کیا ہوا میں تو وہ اڑ کے پیچھے جا کے گرا تو یہ تبلیغ ہے جو تھے نے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا ہے اس نے کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اپنی پاورز نہیں دکھا رہا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو یہ پانی کے ساتھ جو ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا وضو ہے ہم تو نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وضو نہیں ہے یہ کچھ میری پاورز کہتے ہیں کہ جہاں ختم ہوتی ہے آپ کی جو پاورز ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک لائٹ ہوتی ہے جو مجھے نظر آتی ہے اور میری پاورز جہاں انتہا ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وضو کی وجہ سے اتنی پاورز ہیں تو یہ کیا ہے یہ نور ہے انسان کا تو اس نور کی وجہ سے جو ہے جو ہے ہمارے اندر پاورز آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آج آپ کو بتایا علف لام راتل کا آیات الكتاب المبین کے بارے میں کتاب المبین کی تشریف بھی ہو گئی اور بسم اللہ کی بھی ہو گئی اور میرے خیال میں ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو نیکس ٹائم تھوڑا سا شورٹ رکھوں گا میں تاکہ ہم آگے بھی جا سکیں اور باقی بھی اس سے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں اب میرے خیال میں جلدی سے کوشن آنسرز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جزاک اللہ یا میسیجز کوئی ہیں تو اچھا جی السلام علیکم سر جی جو ہے وہ ابھی آن ہو جاتے ہیں شاءاللہ تو سوال اچھا لیتے ہیں جی جی جو حضرت میں نے ایک سوال میرا ہے لیکن وہ اس لیکچر سے پریویس لیکچر سے متعلق ہے جی جی پوچھے پلیس میں کچھ آف لین بھی لیے تھے میں سرننی کر سکتا تو میں پوچھ سکتا حضرت جی جی پلیس ہاں جی اس میں قرآن پاک کے شروع کے جو اشاعت کے ادوار ہیں اس کے بارے میں سوال تھا کہ حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو ہے کمپائلیشن سٹارٹ ہو گئی جی جی بلکل اور اس میں جو ہے وہ صحابی کا ذکر بھی تھا جنہوں نے اس میں سارا کیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بتایا تھا کہ انہوں نے اس پر کام کیا تو میں جو آپ کا لیکچر سن رہا تھا اس پر دونوں میں جو واضح فرق تھا اس کی مجھے سمجھ نہیں آسکی کہ حضرت ابو بکر صدق کے دور سے کیا جو کام اس دور میں ہوا تھا اس میں ایڈیٹیف حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ڈیفرنس تھا اس میں ایڈیشنل کام کیا ہوا تھا جی جی نہیں اس میں دیکھیں اس میں کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہوا تھا بلکل وہی قرآن دوبارہ لکھا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس کی کوپیز چاہیئے تھیں کیونکہ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بارڈرز میں جو اسلام پھیل رہا تھا بہت زیادہ حضرت عثمان رضی رہاں وہاں سے آئے تھے ٹھو ڈائلیکٹ میں پرابلم ہوا رہا تھا کیونکہ جو بارڈرز میں جو عرب بولنے عربی بولنے والے تھے ان کی جو سلینگ اور ان کی جو عربی لینگویج جو ایکسنٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ برٹش میں آپ بوٹل کو اگر سلینگ میں لے کے جاتے ہیں تو باو کہتے ہیں ڈبل ٹی نکال دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا اور امریکہ میں وار کہتے ہیں ڈی ڈال دیتے ہیں اس میں تو جب آپ یہ کرنا شروع ہو گئے تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئیں انہوں نے کہا بھئی ہم صحیح پاڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے ہم صحیح پاڑ رہے ہیں تو اب وہاں پر کوپیز چاہیئے تھی قرآن کی ٹھیک ہے حضرت عزیفہ بالیمان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ نہ ہو کہ آپس میں اپنی کوپیز نکال لیں اور پھر وہ قرآن بدلنا شروع ہو جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے وہی قرآن کو دوبارہ منگوایا جو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کے گھر سے منگوایا منگوا کے اسی کو دوبارہ ٹیلی کر کے لکھا گیا اور اس کی چھے سات کوپیاں بنائی گئیں ان میں سے ایک کوپی ٹاپ کپی میوزم میں ابھی بھی ہے اور پھر بارڈرز میں بیجی گئیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے پڑھیں ٹھیک ہے لیکن نکتے نہیں تھے اس میں اور زیر زبر نہیں تھا جو بعد کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو ہم نکتوں اور زیر زبر کے وغیر نہیں پڑھ سکتے وہ بعد میں ایٹ کیے گئے چینج کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں بس یہ ایک تھا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا رسم الخط اس طرح عربی کے اندر لکھا گیا اور ایک ہے قرآن پاک کے مختلف پڑھنے کے لہجے جبوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں تو اس وقت جو چیز لوگ ہوئی تھی وہ رسم الخط تھا دیکھیں اس وقت یہ تھا نا کہ جو حضرت عثمان رضی نے جو قرآن لکھا تھا نا جو سوری جو لکھوا دوبارہ اس کو ٹیلی کر کے لکھا تھا اس میں دیکھیں وہ نہیں تھا اپنا زیر زبر نہیں تھا زیر زبر نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ اپنے ڈائلیکٹ میں اس کو پڑھ سکتا تھا فرزامپل میرا بھی ذہن میں تو نہیں ہے میں کچھ ہے ڈائلیکٹ سات حروف میں قرآن نازل ہوا مطلب کہ سات ڈائلیکٹس ہیں اس کے جو حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو وہ جو ڈائلیکٹس میں آپ دیکھیں گے نا یہ قرآن حضرات ہوتے ہیں کوفہ کے قرآن راگ ہیں اور سعودی عرب میں الگ ہیں یہ سیون قسم کے قرآن ہیں جو قرآن تو یہی والا ہے ٹھیک نا لیکن ان کے جو لہجے میں فرق ہے کسی چیز کو زیادہ کھڑی زبر کو تھوڑا زیادہ کھینج دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا کھڑی زبر کو زبر میں بدل دیتے ہیں لیکن مطلب اس میں چینج نہیں ہوتا ہے مطلب وہ ہی رہتا ہے سمجھ آرہی آپ کو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہ جو سات کے رات جو ہیں لیکن آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ بڑا عجیب سا فیل کریں گے لہ بہر یہ کیسا یہ کیسے پڑھ رہا ہے بندہ یہ تو غلط پڑھ رہا ہے لیکن ایکچولی غلط نہیں ہے وہ قرآن کے جب احراب نہ لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ اس طرح پڑھ سکتے تھے اسی لئے احراب نہیں لگایا تھے کہ آپ کے ساتوں کے سات کے رات اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں لیکن آپ جو احراب لگے ہیں یہ ہمارے لئے لگائے گئے ہیں قریش کے اس پہ لگائے گئے ہیں لغت پہ تاکہ ہمیں اس کو اس طرح پڑھ سکیں ازاک اللہ بہت شکریہ سلام بکر اچھا سروائیول کٹ میں یہ پوچھ رہی ہیں کہ سلام علیکم وآلہ وسلم سروائیول کٹ میں گائیڈ کا کیا بتایا ہے آپ نے جی ہاں میں بھول گیا گائیڈ کا بتانا سروائیول کٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹورچ ہوتا ہے جس کو میں نے نور بولا اور ایک ہوتا ہے میپ ہوتا ہے جس کو میں نے قرآن بولا یہ دونوں قرآن کے اندر ہی چیزیں ہیں گائیڈنس ہیں اور گائیڈ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے نا آپ میپ خود نہیں پڑھ سکتے میپ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میپ کو سمجھانے والا کوئی لوکل بندہ ہونا چاہیے جو میپ کو سمجھاتا ہے آپ کو اور کہتا ہے کہ جی آپ نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اس جگہ میں جائیں گے یہ راستہ بند ہو چکا اب جو ہے نا آپ اس رستے سے جائیں آپ اس رستے جائیں تو اس میپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بھی ہمیں دیئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ٹھیک ہے جی اچھا پچیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے کچھ ان کو تعلیم علم کے جو ہے نا فضائل بھی کچھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی پیدا کریں گے کیونکہ زاری بات ہے یہ سنڈے کا دن ہوتا ہے تو بزی ہوتے ہیں کہیں گئے ہوتے ہیں بلکہ جہاں بھی جائیں موبائل تو ہوتا ہے ساتھ وہاں پر کھول کے بس دیکھ لیا کریں اور سن لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے ایک حدیث ہے بڑی زبدست حضرت وہ کہتے ہیں نبی کریم صاحب فرماتے ہیں فضل العالمی علی عابدی کفضل علی عدناکم کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر کتنی بڑی بات حضرت کہ عالم مطلب کون ہو گیا جو بیٹھ کے علم حاصل کرنے والا عالم ہو گیا جتنا جانتا ہے اس کا تو عالم بن گیا نا وہ اور اس عالم کی فضیلت عابد مطلب عابد نماز پڑھنے والا مطلب عبادت کرنے والا اس پر نبی کریم صاحب ایسے فرما رہے ہیں کہ ایسی اس کی ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت عام بندے کے اوپر کتنا بڑا مرتبہ ہے علم حاصل کرنے کا کہ آپ دیکھیں حران ہو جائے بندہ جی جی چلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا زبدست علامہ ابن تیمیہ کا ہے علامہ ابن تیمیہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ اور علم والے تھے تو باچہ نے ایک فتوہ مانگا تو انہوں نے فتوہ نہیں دیا تو باچہ نے ان کو قید کر لیا اچھا جیل میں چپ چلے گے تو تین دن بعد جو ہے نا ایک لڑکا آیا جیل میں بہت رویا بہت زیادہ رویا تو باچہ نے کہا یارے کیوں اتنا رو رہا ہے اس کو کیا ہے کہتا ہے بچے ڈرو مت بتاؤ کیا چاہیے تمہیں کہتا ہے کہ باچہ سلامت آپ نے میرے استاد کو قید کر لیا وہ تین دن سے قید ہیں اور تین دن سے مسلسل میرا سبق قضا ہو رہا ہے تین دن سے میرا سبق نہیں ہو رہا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں آپ پلیز مجھے جیل بھیج دیجئے کم سے کم میں جیل میں ان کے ساتھ رہوں گا اور رہ کر جو سبق ہے میرے کم سے کم وہ نہ ضائع ہو جائیں یہ بارے میں ایک اوورال تریکلم کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس میں ہمارا جو ایک پوکس ہے ایک سال کا پروگرام اس میں یہ تبریج اریا ہے کہ ہم اس میں کیا کچھ کور کر پائیں گے یہ اگر آپ اپنی پناہ دیں یا ہمیں لیکچر میں ہمیں کوئی اس طرح کا پتہ لگتے روڈ میں ہے کہ ہم درو آؤٹ دائیے ہم کیا کیا اس میں لانت کر پائیں گے جی اس میں ابھی تک تو مجھے جو ہلم کی طرف سے انسٹریکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے سورہ یوسف اور سورہ حجرات پڑھانی ہے ٹھیک ہے نا اب سورہ یوسف اٹسیلف کی آپ کو پتہ ہے اس گوہ 11 آیات تو آج صرف ایک آیت ہوئی ہے تو اس سپیڈ میں تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے اس ایک سال میں سورہ یوسف کو کور کر لیں اور اتنی ڈیٹیل میں کور کر لیں کہ آئندہ ہم جب بھی اس کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک چیز اس کے بارے میں پتہ ہو اور اگر ہم پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر سورہ حجرات کی طرف ہم چلے جائیں گے اور سورہ حجرات کو بھی ختم کریں گے تو اس دوران پھر ہمیں کوئی نئی انسٹریکشنز اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں پھر وہ چیز بھی ایڈ کر لوں گا اس میں اور باقی آپ کا سیرت کا ہے سیرت میں آپ کو باقی دوسرے استاد جی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ صحیح بتائیں گے وہ کیا کیا ان کے اس میں ہے اچھا ایک سوال ہے انشاءاللہ اس میں مختلف باقی ہدایات آتے رہیں گی جو ہمارا کریکلم ہے وہ یہی ہے کہ تفسیر کے اندر سورہ یوسف پہ سورہ ہو جائے چونکہ ہفتے بعد کلاس ہونی ہوتی ہے تو یہ دو سورتیں بھی اگر ہماری ہو جاتی ہیں اور مقصود یہ قرآن مجید سے تعریف کروانا اصل صرف یہ ہی نہیں کہ ہم اکتفاہ کر لیں یا ہمارے لئے یہ کافی ہو جائے گا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے پھر بعد میں اسے ہم نے اپنی زندگی میں خود اپنانا ہے اور خود پڑھنا ہے غور و فکر کرنا ہے مطالعہ کرنا ہے یہ گویا کہ ایک قسم کا انکروڈکٹری سیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ اور دوسرا کہ صیرت کا جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل صیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ سے پہلے کہلات آپ کے بعد جنگوں کے جتنے بھی آپ کی زندگی ہے وہ مکمل انشاءاللہ خوشش ہوگی کہ وہ اس سال کے اندر کور ہو جائے اچھا ایک سوال آیا یہاں پر گرامر کا بھی آپ بتاتے ہیں وہ بھی اچھی سے سمجھ آ گیا تھا جی بلکل انشاءاللہ گرامر کا بھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا جاؤں گا آج میں ترقیب بھی بتانا چاہتا تھا میں ترقیبوں کی طرف نہیں گیا ترقیبیں یہ ہوتی ہیں کہ نحف ہوتی ہیں سرف اور نحف ہوتی ہیں نحف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جی جیسے یہ تلکہ آیات کتاب المبین میں تلکہ کو تلکہ کیوں نہیں پڑھا آیات کو آیات تو کیوں پڑھا تا کیوں پڑھا تی کیوں نہیں پڑھا یا کتابہ کیوں نہیں پڑھا بو کیوں نہیں پڑھا مبینی نا کیوں نہیں پڑھا ٹھیک ہے یہ زیر زبر کیوں پڑھے کیسے یہ آپ کو نحف سے آتی ہے تو وہ میں تھوڑا سا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بتاؤں گا کیونکہ آج صرف میں نے آپ کو صرف اسم اشارہ کے بارے میں بتایا ہے مزمرات جس کو بولتے ہیں پرو ناؤنز ہوتے ہیں ہی شی دے دم بغیرہ اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس میں بتاؤں گا اچھا اسی طرح ڈیٹیل میں پڑھانے سے ہمیں خود بھی قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ اسی طرح ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ جائیں گے اور پڑھتے رہیں گے اور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ ضرور ان آیات کو دوبارہ دیکھیں اور آپ اس کو فیل کریں ان آیات کے پڑھنے کے بعد کیا آپ فیل کرتے ہیں آپ وہ کیا سمجھ میں آتی ہے اور پھر نیکس ٹائم میں ساتھ آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ آیات پڑھی تو مجھے اس طرح ایسا فیل کیا میں نے اسلام علیہ وسلم سر I want to learn رہا ہے ڈسکس وہ ڈسکس آٹں 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 اس کے ساتھ کو لڑک آپ شر کے اس پر کاریت سے اتنامی کرتے ہیں تمہاراً جو میں جاتا ہوں جو اور جو میں جوراً شاہر ہے ترازت اور تربیلاتیوں سے پیرا، وہ وہ اتنامی کر رہا ہے شیطان برہا ہے جو سیٹان برہا ہے ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے اور آپ کے کانوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں اور وہ جا کے دیکھیں آپ کی یہ جو پیسیجز ہیں نا یہ آنکھ جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اندر چلی گئے اور غائب ہو گئی. It does make an influence. اس کا کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں نا اندر رہ جاتے ہیں کیونکہ فروائیڈ اور یوں جو تھے بہت بڑے سائیکولوجس تھے انہوں نے کہا کہ when you go out in the public you are bombarded with information and based on this information your personality is born. It's there somewhere in the back of your mind that jumps out every now and then. ٹھیک ہے تو یہ ایک مشکل چیز ہے کیونکہ اسی لئے ہمیں کچھ ہدایات قرآن سے ملتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کے معاشرے میں ایسے لوگوں سے cut off کرنا ہے یہ آگے آپ سورہ یوسف میں ہی پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب بار بار اس طرح کے اٹیکس آئے ازولائقہ کی طرف سے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ send me to the jail. مجھے جیل بھیج دیجئے کیونکہ میں اس عورت کے ساتھ گزارا مشکل ہے کیونکہ یہ اس کے اٹیکس بہت خطرناک ہیں ٹھیک ہے میں گناہ گاروں میں سے نہیں ہونا چاہتا آپ پلیز مجھے جیل بھیج دیجئے which was even worse. آپ جیل بھیجنا آپ نے آپ کو تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور وہ جیل میں جا کے اس چیز سے بچ سکے ٹھیک ہے تو یہ اتنی مشکل چیز ہے ایک نبی کے لیے بھی اللہ تعالی کی مدد جو ہے آپ کے اوپر تب ہی آ سکتی نا کہ جب آپ جب آپ کو اللہ تعالی کا ذکر اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی سے آپ کا ایک کنیکشن بنا ہوگا تو تب آپ کو اللہ تعالی یاد آئیں گے نا اس کی ایک بڑی زبدست آیت ہے ان اللہزین تقو اذا مسہم توعفم من الشیطانی تذکروا فیزاہم مبصرون کہ جب آپ کے اوپر شیطان کیا حملہ ہوتا ہے شیطانوں کے جتے کا نوٹ وان منی شیطانوں کا جب حملہ ہوتا ہے تو آپ کو تذکروا تو اللہ والا بندہ جو ہوتا ہے ان اللہزین تقو بولے نا تقوی والا بندہ جو ہوتا ہے تذکروا اس کو یاد آ جاتا ہے اچانک اللہ تعالی تو فیزاہم مبصرون اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار یہ تو غلط چیز ہے اس کے پیچھے ایک بڑی زبدست ایک سٹوری بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا بڑا نمازی اور پرہیزگار ہوتا تھا اور وہ روز نماز پڑھنے میں جاتا تھا واپسی میں اس کے رستے میں ایک لڑکی ہوتی تھی جو اس کے اوپر دھورے ڈالتی تھی اور روزانہ اس پہ حملے بہت روزانہ اس کو غلط کام کے لئے اکساتی تھی اس طرح کرتے 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 جو ہے نا ایک ٹائم آیا کہ روزانہ اس کے اٹیکس جو اب ہوئے تو ایک دن اس کی بات مان کے وہ چلا گیا اس کے گھر میں جب اندر گیا ہے تو یہ آیت اس کو یاد آ گئی اللہ کا ذکر جب اس کے ذہن میں آیا اللہ کا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بہوش ہو گیا لڑکا وہاں پر اچھے جب وہ بہوش ہو گیا تو اس لڑکی نے اپنی نوکرانی کے ساتھ اس بندے کو اس کے گھر تک چھوڑ دیا تو باپ اس کا باہر آیا باپ جب باہر آیا تو بیٹا کیا ہوگیا آپ کو تو اس نے کہا جی ابباہ اس طرح اس طرح ہوا اور مجھے آیت یاد آ گئی میں بہوش ہو گیا اس پر اتنا آیت کا اتنا اثر ہوا کہ اس بندے کو پھر بہوش ہو گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی رات کوئی اس کا جنازہ پڑا دیا گیا اگلے دن حضرت عمر رضیانہ کے زمانہ تو انہیں پوچھا ہے لڑکا کدھر گیا ہے بڑا نمازی اور نیک لڑکا تھا انہوں نے کہا والد صاحب نے کہا جی ان کی تو ڈیتھ ہو گیا رات کو ایسا ایسا معاملہ ہو گیا تو حضرت عمر رضیانہ اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کے دعا کی اور کہا جنتان جو ایک سورہ رحمان کی آیت میں ذہن سے نکل لئی کہ اللہ تعالی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی اس کو جنتان دو جنتیں دیتے ہیں تو انہوں سے آواز آئی کہ اللہ تعالی نے مجھے جو جنتیں ہیں وہ دے دیں تو یہ دیکھیں آپ مشکل وقت سے تو گزر رہی ہیں لیکن آپ اللہ تعالی کا ذکر جاری رکھیں اور اس معاشرے سے جہاں آپ کے اس طرح کے فرنڈز ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو کچھ عرصے کے لئے جب تک آپ سٹرانگ نہیں ہو جاتی ہیں جب آپ سٹرانگ ہو جائیں گی اپنے دین میں استقامت آ جائے گی تو پھر واپس جا کے آپ ان کو دین کی تبلیغ بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے جی چلیں سوا ایک ہو گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے شیبن ٹائم ہو گیا میرے خیال سے کلاس وائنڈ اپ کر دیتے ہیں نماز کا بھی ٹائم ہو گئے آپ لوگ بھی یہاں پہ پاکستان میں تو نماز کا ٹائم ہے اور آپ لوگ بڑھیں اچھا سوال ہے سر اٹس ٹریجک سین پاکستان آلسو این اکیڈیمیا آن نیشن بیلڈرز آلسو اینڈلج آنڈلج آنڈیس پروپاگینڈا سر آنڈیس 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 اگر آپ کر رہی ہیں تو میرا مطلب تھا کہ چینج جو کمپنی آپ کو اللہ والے ہر جگہ میل لی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مل جائیں گے سکول میں کالج میں نیبرز میں آنڈیس آنڈیس نیڈیس چینج جو کمپنی فور سام ٹائم آنڈ آفٹر دار انشاءاللہ آنڈیس آپ ثابت قدم ہو جائیں گے اپنے دین پر پھر آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی دیندار لوگ ساتھ کی صحبت اختیار کا نہیں کوش کریں ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے سلام ورحمت اللہ برکاتہ جی واسلام ورحمت اللہ برکاتہ